ناظرین قرآن السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرآن بہت خوشی کی بات ہے کہ آج حضرت صالح محمد اور بجا کیا پر بابا رحمت اللہ علیہ کا سلحٹ مزار پر جو ہے گسل مزار پاک سے عرص کی سواد کی گئی ہے اور اس وقت حضرت سید جمال الدین عابد القادری قبلہ کے دست مبارک سے گسل مزار پاک سے سواد ہوئی ہے مزار کی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گسل مزار پاک کا نظارہ کے تمام لوگ بالشور کے تمام لوگ موجود ہیں تمام ظاہرین موجود رہے کر گسل مزار پاک سے عرص کی سواد ہو رہی ہے اور زبردست طریقے سے ہمارے ساتھ مزار کمیٹی کے سیکریٹری ہے زہیر صاحب ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ زہیر الدین بھائی کس طرح آج گسل مزار پاک سے عرص سوال ہی کی سواد ہو چکی ہے لوگوں کو برسوں سے اس کی اندیار رہتی ہے سال بھر لوگ اندیار کرتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں اس بار سواد جو ہوئے کیا کیا پروگرام رہے گا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم حضرین آج کی آج بودھ بروز بودھ چوبیس اپریل کو آج مزار شریف مزار شریف کی گسل کی پروگرام تھی صبح دس بچ کے دس میلٹ بھی ہمارے پیر مرشید حضرت عبدالالحاج عبدالقادری عمجر شریف والے جو انہیں کے ہاتھوں سے دست مبارک سے آج ہمارے مزار شریفی گسل کے شروعات ہوئی ہے گسل شریف کا انجام دیا گیا آئندہ اس کے بعد ابھی ابھی کچھ لمحوں کے بعد ملاش شریف کی احتدام ہوگی ہے اس کے بعد پھر دن بھر آپ کا شام سے دن بھر چادر پوشی ہوگی شام سے شام کو شام کو آپ کا سبینہ مبارک کا رات بھر پڑی جائے گی کل صبح سادق سے چادر پوشی کی شروعات ہو جائے گی دن بھر چادر پوشی ہوگا ہے اور رات میں تقریری اور شہرہ کا پروگرام جلسہ جلسہ سرو ہوگی رات نو بجے سے دو روزہ کا جلسہ ہے جمعرات اور جمع دونوں دن کا جلسہ ہندوستان کے مشہور اور معروف شہرہ اکرام اور خاص کر کے حیدر آباد کے احمد نقص بندی صاحب کی بلا تصریف لا رہے ہیں آئندہ کل آپ لوگ سے گزارش ہے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلسے کو آ کر کامیاب کریں اور فیض و برکات سے معلومہ ہوگا میں یہ پوچھنا چاہوں کہ ناظرین آپ سن رہے تھے زہیر بھائی کی بات کہ دو روز جلسہ ہوگا آنے والا کل جمرات کی شب اور جمع کی شب جلسہ شاندہ جلسہ رکھی جائے گی اور جو خاص کر نقص بندی جو حیدر آباد سے آئیں گے تو ان کی جو ہے تقریر پروگرام رہے گے اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جو زائرین آئیں گے کیونکہ ہر بال جو ہے آپ لوگوں کا میلا بھی لگتا ہے بہت زبردست بھیڑ ہوتی ہے کچا کچا تو یہاں پر کس طرح کا بھائی چارہ بنا ہوا ہے کس طرح ہندو مسلم سکرسائی مل کر رہے گے زائرین جو آئیں گے ان کی لئے کیا سبیدہ ہے زائرین کیلئے ہم لوگ کا لنگر کا احترام کیا گیا ہے جو بیٹھا کر کھیلانے کا انتظام کیا گیا ہے جو سب زائرین سے مجھے کمیٹی کے طرف سے گزاریس ہے کہ رات کی کھانا ہم لوگ کے یہاں پر لنگر شریف بیٹھ کر کھائیں اور جلسے کو جلسے کا ہندو مسلم سکرسائی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں ہندو مسلم اور محلہ کے دگر جو ہندو بھائی ہیں وہ سب ہمارے پیس کمیٹی کے اندر شامل ہیں وہ سب اس میں تصریف لاتے ہیں اور سب میل جول کر ہم لوگ اس اورس کو کامیاب بناتے ہیں مطلب زہیر بھائی کی بات کے جو سیکیرٹی تھے مزار کمیٹی کے تو انہوں نے تمام تر تفصیلات بتائے اس وقت بہت سارے جو ہے محلہ کے لوگ ذمہ دار لوگ موجود ہمارے ساتھ عبداللاتیف صاحب موجود ہیں کس طرح کا دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیے دیکھئے یہ سنٹ کے لیے ایک بہت ہی خوزکوار موقع ہے جس میں کی یہ اسیوان سالانہ اوورس حضرت ولی سوالے محمد رمت اللہ علیہ کا منایا جارہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے حضرت ولی سیدنا احمد شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا بھی سالانہ اوورس منایا گیا ہے اور اسی طریقہ سے سنٹ کا یہ بہت بڑا رونک ہے اور ہر سال جو ہے ہم لوگ سنٹ کے لیے یہ بہت بڑا ایک پرب کی طرح ہم لوگ مناتے ہیں اور خاص کر کے سنٹ کے جتنے بھی بڑے چھوٹے بجرک بھائی بہن جتنے بھی ہیں اور جتنا بھی سنٹ میں محلہ میں جتنا بھی گھر ہے سب کے لیے ایک عید کے جیسا یہ ماحول رہتا ہے اور اللہ کا سکر ہے کہ ہر سال جو ہے اس اوورس میں جو ہے کسی طرح کا کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور سارے جو ہے پولٹیکل لیڈرز میڈیا کرمی سوشیل میڈیا پرینڈ میڈیا اور جتنے بھی ہیں سب کا کوپریٹ بہت اچھا رہتا ہے پرساسن بہت ساتھ دیتا ہے اور ہمارے سوشیل ورکرز بہت سارے ہیں جو ہمارے ٹاؤن کے ان لوگ بھی بہت ساتھ دیتے ہیں اور حضرت کا جو ہے بہت شروع خروض ہے سانتی سے کام ہوتا ہے اس بار بھی امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں اس بار بھی بہت سانتی ہوگا اور جو ہے اس بار بڑے پیمانے میں عرص ہو رہا ہے جس میں کی سارے ہمارے محلہ کے ہندو مسلم جو بھائیچارہ کا ہم لوگوں کا جو یہاں کا پرتیک ہے اور حضرت والی سوالے محمد کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی اسائی بھی ہے سارے جو ہے ان کے چاہنے والے یہاں بھرپور پڑے ہوئے ہیں خاص کر یہ کھالی بالے سر نہیں بھالے سر کے باہر بھی اس کا جو ہے بہت رہنک ہے بھالے سر کے باہر سے بہت آدمی آتے ہیں مطلب جو ہے انڈیا انڈیا کے باہر سے بھی آتے ہیں تو بلکہ سوز میں یہی کہوں گا کہ سارا جو ہے انتجامیاں کومیٹی جو بجا کیا پیر انتجامیاں کومیٹی جو ہے ان کا بھی بہت اچھا کردار رہتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھی طرح سے یہ ورش کو جو ہے کامیابی تک لے جاتے ہیں پھر لوگ جو ہے آج جو ہے گوسل شریف تھا اور گوسل شریف جو ہے دس بچ کے دس میٹ میں ہوا جس کا اپتدہ حضرت ہمارے جو عابد القادری صاحب ہیں ان کے ہاتھوں سے اپتدہ ہوا ہے اور اب جو ہے وہ فاتحہ خانی ہوئی اور سبرک بھی تقسیم ہو گیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بس میرا یہی کہنا ہے کہ جائنین جو بھی آئے مجار شریف میں اپنا جو ہے زیارت کریں اور اپنا انشاءاللہ ان کا ہر کام جو ہے حضرت کے کرم رحم و کرم سے پوری ہوتے ہیں ماشاءاللہ سواللہ ناظر سن رہے تھے مزار کمیٹی کے سیکریٹی اور محلہ کے ذمہ دا لوگ جو اس مزار کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کی باتیں سن رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ مشہور معروف بالاشور کے ایک ایسے شائر اسلام ایسے ناتخان جو آواز بالاشور کی جو ہے پرہندوستان میں پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ حافظ وقاری جناب بدر الحسن بدر صاحب موجود ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے مزار پاک میں حضرت سید عبدالقادری صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے جو ہے باقیدہ بھاتیہ خانی میں شریک تھے آئیے ہم ان سے پوچھیں کہ حضرت آج جو ہے شواد ہو چکے ورسے سوالے کے کیا کہیں کہ کس طرح لیکھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے حضرت اللہ علیہ وسلم پاک حضرت اللہ علیہ وسلم سید جمال الدین عبدالقادری صاحب کے صدارت میں اُس سے سوالے کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ ہر کام ہر پروگرام جو ہے حضرت کے صدارت میں ہوتی ہے اور باقی سب یہاں جو ہے جو ماحول بھائیچارگی کا ہے ہندو مسلمان سی قسائی سب جو اس درباد میں آتے ہیں بہتی آلی شان بربار ہے بڑی بارگاہ ہے لوگوں جو بے مراد آتے ہیں یہاں پر من کی مراد لے کے جاتے ہیں یہ اگر مجبور آتا ہے تو مسروح ہو کے جا رہا ہے اُس سے سوالین میں تمام جو ہے تمام آنے والے ظاہرین سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے نیک ارادے لے کر یہاں آئیں اور خاص کر ہمارے ہندوستان کی بھلائی بہبود کے لیے جو ہے دعا کریں کہ ملک ہندوستان میں بھائیچارگی رہے اور جو ہے محبت رہے کسی طرح کا کوئی نفرت نہ رہے امن و امان کے ساتھ یہاں زندگی گزار ناظرین گرہ آپ ایک ایک کر کے تمام کی باتیں سن رہے تھے اور اس وقت آپ اسکین پر نظارہ دیکھ رہے تھے گسل مزار پاک کا میں آپ کو اور ایک بار بتا دوں کہ بالاشر کے سنیٹ میں حضرت سوال محمد اور بھجا کیا پر باور امتلالے جو اسیوہ عرص کی شروعات گسل مزار پاک سے ہو چکی ہے بڑے شاندار طریقے سے عرص کی جو ہے شواد ہو چکی ہے تین روزہ عرص پاک ہے شاندار جلسہ دو روج رہے گا جبیرات اور جمعہ اور ہر طرح سے جو ہے زائرین کے لیے جو ہے سبیدائیں رکھی گئی ہے آفیس روم باقیدہ کیا گیا ہے اور عرص کمیٹی کا جو ہمیشہ سے مانا یہ ہے کہ زلہ پر ساسن ہو یا پھر یہاں پہ ہندو مسلم سے قسائی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ یہ عرص کی جو ہے بہت اچھی طرح کے سے اندازامات کرتے ہیں اور اس عرص کو کامیاب بناتے ہیں اور اس بار بھی یہی امید کیا جا سکتا ہے کہ ہندو مسلم سے قسائی ہر طرح کے لوگ آئے اور پرساسن کا جو ہے بھرپور سپورٹ رہے گا اور اسی کے ساتھ عرص کو مکمل کیا جائے گا زائرین بڑی تعداد میں آئیں گے تو اس کے لئے تمام تر اندازامات عرص کمیٹی کی جانیز سے رکھی گئے اسے کے ساتھ عظیم بارشری ترجمان نیوز ٹائم بارشو روڑی شا پھر سے نیا پن اور نیا انداز میں مائی فیوریٹ سوپ آپ کی خدمت میں فینسی ساری ہویا کٹن ساری فینسی کرتی ہویا کلر فل لیگنگز نائٹی لینی ہو یا کرتی سیٹ آبایا برکا ڈریس پیس ہویا ریڈی میک ڈریس ایک بار پھر سے آئیے موٹی گنج ٹاؤن تھانہ الیکٹرک آفیس کے سامنے مائی فیوریٹ سوپ کے نئے سو روم میں جہاں آپ کو صحیح قیمت پر آسانی کے ساتھ مہیلاؤں کے پسند کے ہر ایک کپڑے مل جائیں گے رابطہ کریں 9439 833 215